اس لئے علماء کہتے ہیں کہ جو تبلیغ کا کام کر رہا ہے نا دوسروں کو اس کے لئے خود نفلی عبادت کرنا بہت ضروری زیادہ عبادت نہ بھی کی جائے تو بڑوں کا یہ تجربہ ہے کم از کم چوبیس گھنٹے میں ایک ٹائم نکال کر اللہ سے فرصت سے خوب لمبی دعائیں مانگی جائیں میں آپ کو دعوے سے کہہ دوں کہ دعا سے اللہ کے ساتھ جو کنیکشن بنتا ہے وہ کسی عبادت سے نہیں بنتا اور میرا یہ بھی دعویٰ ہے کہ جتنی مشکل عبادت دعا ہے اتنی مشکل عبادت روزہ اور نماز اور زکاة نہیں ہے آپ کہیں گے یہ کیا مشکل ہے یہ تو بڑے یوں مانگ لو یہ نہیں ہے بہت مشکل کام ہے دعا دل سب سے کم قسمیں لگتا ہے دعا میں اور جس کا دعاوں میں دل لگ گیا تو بس سمجھ لو اس کا اللہ سے کنیکشن بہال ہو گیا کیونکہ دعا قبول ہوتی نظر نہیں آتی بورونا شروع ہو جاتے ہیں انسان کہتا ہے کل بھی میں نے مانگا تھا آج بھی مانگ رہا ہوں پرسوں بھی ہوئی کچھ ہو تو رانی ہے تو وہ ہوتا ہی نہیں ہے اہلاللہ تو اس لئے دعا مانگتے ہوں کہتے ہیں اللہ سے باتیں کرنے کا موقع مل رہے ہیں اور کہ چاہیے بھئی اپنی فائل ہم روزانہ اللہ کے ہم جمع کر رہے ہیں باقی اللہ جو کرے اس کی مرضی ہے ہم نے تو اپنا کام کر رہا ان کو تو دعا حضرت عمر کا مشہور قول ہے کہ مجھے اس کی پرواہ نہیں ہوتی کہ میری دعا قبول ہو رہی ہے کہ نہیں ہو رہی مجھے اس کی پرواہ ہوتی ہے کہ دعا مانگنے کی توفیق مل رہی ہے کہ نہیں مل رہی مانگنے کی توفیق اگر مل رہی ہے تو قبول ہونا نہ ہونا یہ کتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے کیونکہ قبول بہت عالی طریقے سے ہو رہی ہے پھر صحیح ہے دنیا میں نہیں ہو رہی تو آخرت میں جمع ہو رہی ہے لیکن مانگنے کی توفیق اگر نہیں مل رہی تو اس کا مطلب آپ کو اللہ کے ساتھ آپ کا کنیکشن ہے ہی نہیں بنا ہی نہیں ہے کنیکشن بھائی آپ